اسلام علیکم تو پانچ بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ نماز جو اب ادا کر لی ہے فجر کی ابھی کھیتوں کی طرف واق کے لیے نکلا تھا اور آج بہت ہی زیادہ ہوا چل رہی ہے تو سردی میں لگنی شروع ہو گئی ہے اور ہوا کافی تیز چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ درختوں کی آواز ان سے پتا چل رہا ہوگا کہ کتنی تیز ہوا چل دی ہے تو ابھی کچھ لائٹیں جو ہے وہ جلدی ہیں تمام گھروں میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے پاک کا کھیتوں کی طرف صوبہ صوبہ سپیشلی اور لیکن آج ہوا بہت زیادہ تیز ہے اور ان دنوں میں زیادہ تیز ہوا جو ہے نا وہ گندم کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی تو موسم جو ہے وہ خراب ہویا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے کیونکہ گندم جو ہے وہ ابھی بلکل تیار ہو رہی ہے اور ایسے میں اگر زیادہ تیز ہوا چلے گی تو پھر وہ جو ہے وہ ایک سائیڈ کو زمین پر چلی جاتی ہے اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے تو ہوا جو ہے تیز ہوا یہ اتنی زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے گندم کے لیے یہاں سے ہم توڑیں گے مسواق موسیقی بہت زیادہ ہیوی ورزشنی کی بسر کی بھلکی اور وہ بھی آج ہوا بہت چل رہی ہے تو کافی ہے دس بارہ منٹ تو ابھی آگے چلتے ہیں ابھی گندم کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے ابھی یہ گندم ہے جو اس کا کلر دیکھیں آپ کیسا ہے اور کیونکہ یہ پہلے کی کاشت کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو کھیت ہے یہ دیکھیں اس کا کلر آپ کو اور طرح کا نظر آئے گا کیونکہ یہ بعد میں کاشت کی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ کچھ دن پہلے کی ہے اور یہ کچھ دن بعد کی کاشت کی ہوئی ہے وہ لائٹ نظر آرہی ہے یہ دوسرا گھون ہے تو کچھ کچھ جو گھر ہیں ان میں لائٹیاں بھی بھی جلدی ہیں حالانکہ جو ہے وہ روشنی کافی ہو گئی ہے سورہ تو نینی نکلا بھی لیکن کافی روشنی ہو گئی ہے اور آسمان پہ بادل ہیں گندم جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بلکل اور گھون میں سب لوگ ہو جائیں گے بیزی اور سب لوگ جو ہے وہ کھیتوں میں ہی نظر آیا کریں گے اور یہی پہ کٹائی گندم کی اور یہی پہ پھر کھانے بغیرہ بنتے ہیں کھیت میں زیادہ لوگ پھر بنا لیتے ہیں یا کچھ لوگ گھر میں بنتا ہے کھانا اور پیچھے آتا ہے تو گھرمی بھی بڑھ جائے گی تو یہ ابھی تو نظر آ رہا ہے ہر طرف گندم ہی گندم ہے ہر طرف لیکن جب کٹائی شروع ہو جاتی ہے تو تقریباً ایک ماہ چلتی ہے اس کی کٹائی اور پھر اس کی کترائی یہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ لے جاتا ہے یہ کام اور اس کے بعد کھیت میں وہ خالی ہو جاتے ہیں اور پھر جدھر آپ دیکھیں جیسے ابھی گندم نظر آ رہی ہے پھر ویسے خالی کھیت نظر آتے ہیں اور ہر ریالی جو ہے یہ سبزہ بلکل ختم ہو جائے گا اور تقریباً دو سے ڈائی ماہ پھر کھیت جو ہے وہ خالی رہتے ہیں جولائی کے سینٹر میں جو ہے نا پھر وہ چاول کی فصل جو ہے وہ کاشت کرنی شروع ہو جاتے ہیں لوگ اور یہ بھی کچھ علاقوں میں جلدی ہو جاتی ہے ابھی کچھ علاقوں میں گندم جو ہے وہ اس کی کٹائی شروع ہو چکی ہوئی ہے تو ہمارے علاقے میں ابھی نہیں اسی طرح جن علاقوں میں ابھی گندم کی کٹائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے وہاں چاول کی کاشت بھی جلدی ہوگی موسم بہت زبردست ہے آج میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ کھیت کے اندر جو ہے نا یہاں پہ ککنگ کروں گا اور ناشتہ بناو گا لیکن ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے اور ناشتہ کے کوئی چانس نہیں لگ رہی یہاں پہ تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں اس سبزیوں میں یہ پیاز سبز دنیا پالک کدو کریلا بندی وغیرہ ساری چیزیں تقریبا یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں یہ پرندہ جو ہے اس کو ہم ٹٹولی بولتے ہیں اور یہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے نا کسی انسان کو یا کسی جان رہا چیز کو تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے ابھی رات کو بھی کہیں یہ بول رہا ہو تو اسے اندازہ لگ جاتا کہ یہاں پہ کوئی انسان ہے یا جانور حرکت کر رہا ہے تو یہ پرندہ رہتا ہے ویسے زمین میں ہی ہے یہ والا پرندہ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے اسے ٹٹولی ہم بولتے ہیں یہ زمین میں ہی انڈے دیتا ہے اس کا گونسلا بھی زمین کے اندر ہی ہوتا ہے یہاں سے نکلے گا سورج تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں گھر اور پہلے چانس تھے کہ ہو سکتا ہے سورج جو ہے وہ نکل آئے لیکن ابھی بلکل چانس ختم ہو گئے سورج نکلنے کے اور بادل جو ہے وہ گھر لی ہے سورج کو بادلوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا ہے سورج اور تقریباً سارے آسمان پہ بادلی بادل ہیں تو یہ جو یہاں پہ آپ کو ویو نظر آ رہا ہے کھیتوں کا یہ کچھ دنوں کا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو گولڈن گولڈن نظر آئے گا کیونکہ ساری جو گندہ میں وہ پک جائے گی اور اچارہ وغیرہ بھی جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ لاس ٹیج اچارے کی یہ اچارے کے کھیت ہے نا تو ابھی ہوا کی نہیں چل رہی ہوا تو بند ہو گئی ہے لیکن پاہر جب نکلیں گے تو تھندر کا احساس ہوگا ایسا لگے گا کہ سردی ہے کیونکہ ہوا بہت تھندی ہے ہلکی ہلکی چل رہی ہے ابھی تیز نہیں چل رہی بہت سے تیز تھی جب میں باہر گیا ہوا تھا جب صبح صبح بندہ اٹھتا ہے تو بہت سارے کام بھی بندے کے آسان ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فیلنگ آتی ہے نا صبح صبح اٹھنے کے بعد سبحان اللہ جب کھیتوں کی طرف جائیں وہ فیلنگ بلکل علاق ہوتی ہے پرندوں کی آوازیں اور ہلکی ہلکی ہوا تو تقریباً آدھے گھنٹے کی واک تھی یہ بھی کیمرے کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی اور میں آگے کی ویڈیو ریکار نہیں کر سکا تقریباً آدھے گھنٹے سے میں نے زیادہ واک کیا کافی آگے تک گیا ہوا تھا خیتوں میں تو ابھی جب میں باہر نکلا تو پوری طرح روشنی نہیں تھی تھوڑا تھوڑا اندھیرہ تھا اردگرد کے جو گھوں میں اور ہمارے گھوں میں کسی کسی گھر میں لائٹیں جو ہیں وہ باہر والی لائٹیں جو ہوتی وہ چل رہی تھی تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں سپیشلی ویلیج کے اندر تو جو وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے وہ اتنی کمال کی فیلنگ ہوتی ہے اور اتنا سکون ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ نماز پڑھ کے نکلیں تو پھر کیا ہی بات ہے اور رواق کے لئے زیادہ دور تو جانا ہی نہیں پڑتا یہ ہمارا گھر ہے جو نیا گھر ہے اور یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں یہ سیدھی لائن جو ہے اور یہ آگے اپنے کھیت ہیں ہمارے محلے کے ہیں کچھ ہمارے ہیں کچھ ہمارے چچا جان کے کچھ اور لوگ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں سب لوگوں کے کھیت ہیں یہی پہ اور یہ جو درخت نظر آپ کو آ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے ساتھ ہی وہ بنایا ہوا ہم لوگوں نے اروم جہاں پہ کوکنگ ویرہ میں کرتا ہوں یہ سائڈہ مشرق کی جہاں سے سورج ہو ہے وہ نکل نہ ہوتا ہے تو ابھی تک سورج جو ہے وہ نکل گیا ہوگا کیونکہ بادلیں آگے اس سائڈ کو پھر غروب ہوتا ہے یہ مغرب سائڈ ہے اور یہ میری فیوریٹ پلیس ہے جب میں گھر میں ہوتا ہوں جب باہر نکلیں پھر تو الحمدللہ بیسے دبردس ماہولہ باہر کا اور جب گھر میں ہیں کیونکہ آج کل تو زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میں بیٹھ کے ایک سر کھانا بہتا ہوں اور یہاں سے باہر یہ جو آنکھوں کو تھندک ملتی ہے باہر سبزے کی یہ بیان نہیں کی جا سکتی ملتی ہے